اپنے راکٹ اور مسائلوں سے ہجباللہ اتری اسرائیل کو دہلا تو رہا ہی تھا لیکن ان حملوں کے بیچ رہ رہ کر ہجباللہ کے جاسوسی ڈرون اور آتم گھاتی ڈرونز اسرائیلی سینہ کو بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں اتری فرنٹ پر کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر ہجباللہ کے ڈرون اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو بھیدتے ہوئے جا گھوسے ہیں اور ان ڈرون حملوں سے اسرائیل کو بھاری نقصان ہوا ہے لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ ہجباللہ اس دشاں میں ایک قدم اور آگے بڑھ گیا ہے جو آنے والے وقت میں اسرائیل کے لیے بہت بڑی مصیبت بن سکتا ہے جی ہاں ہجباللہ نے گیارہ جولائی دوہزار چوبیس کو کیبورڈز کابری علاقے میں کامی کے اس ڈرون سے ایک حملہ کیا تھا اور جب اس ڈرون کے ملبے کی جاج کی گئی تو پتا چلا کہ یہ ابابل ٹی موڈل کا ملبہ نہیں تھا جسے ہجباللہ لگتار اسرائیل کے خلاف استعمال کر رہا تھا بلکہ یہ ہو بہو شہید ایک سو ایک ڈرون سے ملتا جلتا تھا کیونکہ اس ڈرون کا آکار اور اس کے پنکھوں کا سٹرکچر شہید ایک سو ایک ڈرون سے ملتا جلتا تھا جس میں ایک الیکٹرونک موٹر لگی ہوئی ہے آپ کو بتا دے کہ یہ جانکاری ایلما ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے دی ہے آپ کو یہ بھی بتا دے کہ ایلما ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے جس ڈرون کا کھلاسہ کیا ہے وہ ڈرون ایران نے بنایا ہے جسے ہجباللہ، ہوتی، ایراک اور سیریا کے پرتیرودیوں کو سپلائی کیا جاتا ہے یہاں تک کہ ایراک میں اسے مراد پانچ کے نام سے جانا جاتا ہے جبکہ یمن میں اسے خاتف دو کے نام سے بلاتے ہیں شہید ایک سو ایک ڈرون میں بیسک پسٹن انجن ہوتا ہے حالانکہ حالیہ ریپورٹس میں خلاصہ ہوا کہ اس ڈرون میں الیکٹرونک ورجن والا انجن بھی ہے لیکن اسرائیل کے لیے سب سے بڑی خبر کی بات یہ ہے کہ اگر ہجباللہ اتری اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے اس ڈرون کا استعمال کر رہا ہے تو یہ ڈرون صرف اتر تک سیمت نہیں رہے گا بلکہ اس کی رینج 900 کلومیٹر تک ہے جو سیدھے تیل آویو تک پہنچ سکتا ہے وہیں اسرائیل کے کین 11 نیوز کا کہنا ہے کہ شہید 101 ڈرون نے پچھلے گروار کو جو حملہ کیا تھا اس میں ایک میجر ویلری کیپنو مارے گئے تھے جو ایلون بریگیٹ میں 9308ویں بٹالین کا حصہ تھے اور اگر ہجباللہ اس الیکٹرونک ڈرون کا استعمال کر رہا ہے تو اسرائیل کے لیے اسے انٹرسپٹ کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا شہید 101 کو کسی ائرکرافٹ یا ائر ڈیفنس سسٹم سے انٹرسپٹ کر پانا بھی اس لیے مشکل ہے کیونکہ اس میں الیکٹرک موٹر لگی ہے جو دوسرے انجن کی اپیکشہ کافی شانت ہوتی ہے اسی کارن یہ ڈرون بڑے خوفیہ طریقے سے دشمن کے علاقوں میں گھس کر کافی تباہی مچا سکتا ہے آپ کو بتا دے کہ اس ڈرون کو بنانے والی کمپنی کا نام شہید ایوییشن انڈسٹریز ہے جس کے اوپر انتراشتری پرتیبند لگے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود امریکہ، نیدرلینڈ، جرمنی، کینیڈا، جاپان اور پولنڈ جیسے دیشوں سے کمرشل استعمال کے لیے اس کے اپکرن مگائے جا رہے ہیں جس سے انڈرونز کے پروڈکشن کو ریگولیٹ کرنا بے حد ہی مشکل ہے اور یہ اپکرن تیسرے دیشوں کے ذریعے ایران تک پہنچ رہے ہیں پہلے ترکی، کزاکستان، اسبیکستان، ویتنام اور کوسٹر ای کا جیسے دیشوں کی کمپنیاں ان اپکرنوں کو کھریدتی ہیں اور پھر انہیں ایران کی کمپنیاں آسانی سے کھرید لیتی ہیں اور یہی سے پرتیبندوں کے باوجود انڈرونز کا ایران میں دھڑلے سے پروڈکشن ہو رہا ہے آپ کو بتا دے کہ ایران میں درون پروڈکشن میں سب سے بڑا اچھال اس وقت آیا تھا جب 5 دسمبر 2011 کو ایرانی سرکار نے امریکہ کے لوکھیڈ مارٹن RQ-170 سنٹینل ڈرون کو پکڑ لیا تھا اور اس کے بعد شہید ایوییشن کمپنی نے امریکہ کے اس ایڈوانز ڈرون کی ریورس انجینیرنگ کر کے اس کے نئے ویریانٹ کو تیار کر دیا تھا اور اس ڈرون کی ریورس انجینیرنگ سے ہی ایران نے دو سب سے اہم ڈرونز کو بنایا ہے ان میں سے پہلا ڈرون شہید 171 سیمارگ اور شہید 191 ڈرون تھا جسے شہید شاگے کے نام سے جانا جاتا ہے حالکہ یہ بات پوری دنیا کو پتا ہے کہ ایران پسچمی دیشوں کے ہتھیاروں کی ریورس انجینیرنگ کرنے میں ماہر ہے اور ریورس انجینیرنگ کے دوارہ ہی وہ نئے نئے گھا تک ہتھیاروں کو دنیا کے سامنے پردرشت کر رہا ہے موسیقی 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 موسیقی